پڑوس کے لوگوں نے ایک ویوبردھ نیتا جی سے 26 جنوری کو جھنڈا فہرانے کا نیویدن کیا نیچا دی نے پرسند ہو کر کہا ٹھیک میرے پاس ایک پورانا جھنڈا پڑا ہے میں بھی نوکر کو بیچ کر اسکول کے میدان میں گڑوا دیتا ہوں نیا خریدنے کی کیا ضرورت ہے میں صبح آ جاؤں گا فہرانے آپ لوگ کچھ فکر نہ کریے نیتا جی نے نوکر سے جھنڈا گڑا آنے کو کہا نوکر تھا سرابی آخر نیتا جی کا نوکر ٹھہرا بھول گیا رات تین بجے اسی یاد آئی بیچارہ گھبڑا کر جھنڈا گڑا آیا گلتی کیے بل اتنی ہوئی کہ ترنگ جھنڈے کی جگہ رات کے اندرے میں وہ اپنی پتنی کا پیٹی کوٹ باندھایا صبح جب نیتا جی نے رسٹی کھینچی تو پیٹی کوٹ ہوا میں لہرہ اٹھا بھیڑنا اچک اچک کے تعلیوں پیٹھے نیتا جی بولے بھائیوں اور بہنوں گنتن دیورس مبارک ہو پھر انہوں نے جھنڈے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی ہے وہ راشتی پرتیک جس کی چھتر چھائم ہم پچھلے تیس سالوں سے پل رہے ہمیں اس پر ناج دنیا میں کسی بھی راشت کا پرتیک اتنا سندر نہیں لوگ یہ سن کر ہنسہس کر لوٹ پٹھ ہو گئے بھیڑ کو اتنا خس دیکھ کر نیتا جی کو بھی جوس آ گیا وہ جھنڈے کی طرف ہاتھ اٹھا کے بولے یہی ہے وہے جس پر میں نے اپنی ساری جوانی نچاور کر دیا اسی کے عجت بچانے کے لیے میں بھی تین بار جیل گیا سچ کہتا ہوں میں نے تو قسم کھا لی تھی کہ جیوں گا تو اس کے لیے اور اگر مرنا پڑا تو مروں گا بھی اسی کے لیے بھیڑ کو بہت مجا آیا نیتا جی نے کہنا جاری رکھا یہ دپی یہی بھی ایک کپڑے کا ٹکڑا ہی ہے مگر اس میں ایسے ایسے رات چھپے کہ اس کے پیچھے سباس چندر و بھگت سنگ جیسے کئی مردوں نے اپنے پران تک قربان کر دی ارے یہ چیز ہی ایسی کہ اسے دیکھ کر خون جوس مارتا ہے جوان ہی نہیں بڑھوں کی رگوں میں بھی گربی آ جاتا تالیوں کی کرتل دھونی سے میدان گونج اٹھا نیتا جی بولے آپ سب لوگ اتنے اللہ سے بھرکے اپنے راستی پرتیک کو اتنے پریم بھاؤں سے دیکھ رہے ہیں یہ جان کا میں اتی آنندت ہوں جب یہ ہوا میں لہراتا ہے اور اوپر نیچے اٹھتا گرتا ہے تو سبھی بھارتی ناغرک مقد بھاؤں سے ٹک ٹکی بان کر دیکھتے رہ جاتے ہیں اسی سے یہ گیات ہو جاتا ہے کہ ہمارے دیشواسیوں کے من میں بھارت ماتا کی پرتیک کیسی پویتر بھاؤں اور جب ہم اسے اوپر اٹھا کر سان سے سڑکوں پہ چلتے ہیں تو کیا جوان کیا بڑھے سبھی آلادت ہو اٹھتے ہیں اور اس طرح بھارت ماتا کی پرتیکنی سچی سردھا ویقت کرتے ہیں لوگ بہت سورول کرنے لگے نتا جی نے کہا بھائیوں اور بہنوں بس ایک بات اور کہہ کے میں آج کا بھاسن ختم کرتا ہوں پھر ہم اس کے بعد جنگن من کریں گے مجھ بڑھے کی اپراتنا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر کفن کی جگہ اسی کو گڑا دینا تاکہ جسے جندگی بھر چاہا مرتے وقت اسی کے نیچے لیٹنے کے میری آتما کو سنتوس ملے جے ہند اور اب میں جاتا ہوں اس حرام جا دے نوکر کی تلاس میں جو کی جھنڈے کی جگہ لگتا ہے بھارت ماتا کا پیٹی کو ڈنڈے سے بان گیا